اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام شہر ممبئی کی ایک معروف سیاسی شخصیت بابا صدیقی کو سنیچر کی شب گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے بابا صدیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بالی وڈ کے کئی اداکاروں سے دوستی تھی اور وہ ماہ رمضان کے دوران اپنی بڑی افتار پارٹیوں کے لیے بھی مشہور تھے مشتبہ قاتل گرفتار کر لیے گئے ہیں اس کے پیچھے لارنس بشنوئی کا ہاتھ بتایا گیا ہے جو سلمان خان کا بانی دشمن ہے اور کہا جاتا ہے کہ بابا کو سلو سے دوستی کی قیمت چکانی پڑی ستمبر سن انیس سو اٹھاون کو بیہار کے دار الحکومت پٹنا میں پیدا ہونے والے بابا صدیقی کا پورا نام زیاود دین صدیقی تھا لیکن وہ فلم نگری ممبئی میں بابا صدیقی کے نام سے مشہور ہوئے وہ طالب علمی کے زمانے میں ہی کانگریز سے منسلک ہو گئے اور باندرہ سے انیس سو اسی میں کانگریز کی طلبہ ونگ این ایس یو آئی کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے وہ تین بار باندرہ ویسٹ سے رکن اسمبالی منتخب ہوئے اس سے قبل سن انیس سو بانوے سے انیس سو ستانوے کے درمیان وہ مسلسل دو بار ممبئی سوک باڈی کے کارپوریٹر منتخب ہوئے سن دوہیار سترہ میں ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں باندرہ میں بابا صدیقی سے منسلک مقامات پر چھاپے مارے جس کے بعد وہ سیاسی طور پر زیادہ فعال نہیں رہے جبکہ ان کے بیٹے ویشان صدیقی کو زیادہ متحرک اور فعال دیکھا جانے لگا سن دوہیار چودہ میں بابا صدیقی باندرہ ایشٹ سے انتخابات ہار گئے لیکن سن دوہیار انیس میں ان کے بیٹے ویشان صدیقی نے وہاں سے جیت حاصل کی اگرچہ بابا صدیقی کو ریاستی سطح پر ایک سیاست دان اور کانگریز کے سرگرم رکن کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن قومی سطح پر وہ بالی وڈ سے اپنی قربتوں اور اپنی افطار پارٹی کے لئے زیادہ مشہور رہے ہر سال رمضان کے مہینے میں مناقض ہونے والی ان کی افطار پارٹی سیاسی رہنماؤں اور بالی وڈ سیلیبرٹیز کی شرکت کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتی تھی اداکار شارو خان اور سلمان خان کے درمیان پانچ سال سے ناچاقی رہی تھی اور دونوں کسی تقریب میں ساتھ بلکل نہیں نظر آتے تھے لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ بابا صدیقی کی کوششوں سے دونوں نے اپنے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگایا سن دوہزار تہرہ کے دوران ایک افطار پارٹی پر دونوں کے بغلگیر ہونے کا منظر سامنے آیا اس کے بعد یہ دونوں اداکار مسلسل ایک ساتھ نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف میں کوئی قصر نہیں رکھتے ہیں انسان دوست سیکولر رہنما ان کی موت پر بالی ووڈ بھی غمزدہ ہے سوشل میڈیا پر انہیں انسان دوست اور سیکولر رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے